آج ہم بات کریں گے ڈراما خمار کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بالے میں ناصر نے حریم کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے اب وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے ناصر اپنے کیے پر بہت پشتا رہا ہے اس کو کسی صورت چین نہیں آ رہا ناصر اب اپنے تمام گناہوں کا اطراف کرنا چاہتا ہے اور اس نے جو کچھ بھی کیا ہے حریم کے ساتھ ان سب کی معافی مانگنا چاہتا ہے اور اسی لیے وہ حریم کو کال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی اس سے معافی مانگتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میری موت آسان ہو جائے جس پر حریم ناصر سے کہتی ہے کہ کیا اس کے معاف کرنے سے اس کے کردار پر جو داغ لگ چکے ہیں بد کرداری کے کیا وہ صاف ہو جائیں گے حریم کے بات سن کر ناصر حریم سے کہتا ہے کہ وہ فائز کو سب کچھ سچ بتاتے گا اور ان کے بیچ سب ٹھیک ہو جائے گا تب حریم ناصر سے کہے گی کہ اب میرے اور فائز کے بیچ ٹھیک ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا میں نے فائز سے خلا لینے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ بات سن کر ناصر بہت پریشان ہو جائے گا اور وہ حریم اور فائز میں الہدی کی وجہ کا قصر وار اپنے آپ کو سمجھے گا اور اگر دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے کیونکہ جو کچھ بھی حریم اور فائز کے درمیان ہوا ہے وہ ناصر ہی کی وجہ سے ہوا ہے اور اسی لیے اب وہ حریم اور فائز کے درمیان تعلقات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے اور اسی لیے وہ فائز کو فون کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارا اور حریم کا مجرم ہوں میں نے آج تک حریم کے بارے میں جو بھی بولا ہے وہ سب جھوٹ تھا یہ سب تمہاری ماں کے سازش تھی تمہاری ماں نے مجھے پیسو کا لالچ دیا تھا اور میں لالچ میں آ گیا تھا لالچ میں اندہ ہو کر میں نے حریم کے زندگی برباد کر دی تمہاری ماں اور میں نے مل کر حریم کو تمہاری نظروں میں گرا دیا تھا اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ حریم ایک اچھے کردار کی لڑکی نہیں ہے اور تم نے ہماری باتوں پر یقین بھی کر لیا تھا جبکہ حریم کا تو ان سب میں کوئی قصور ہی نہیں تھا حریم بلکل بے قصور ہے تم نے جو بھی حریم کے ساتھ کیا بہت برا کیا فائز ناصر کے مو سے جب یہ ساری باتیں سنتا ہے تو فائز پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑتی ہے اس کے تو پاؤں طرح سے زمین ہی نکل جاتی ہے اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی اپنی سگی ماں اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے فائز کو تو اب اپنی غلطیوں کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت دیر ہو چکی تھی لیکن دیر سے ہی سہی فائز کی آنکھیں تو کھولی اسے اب احساس ہوا کہ اس نے حریم کے ساتھ کتنی بڑی نائنصافی کر دی ہے اس نے حریم پر کتنا دباؤ ڈالا اور حریم کو غلط ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی دوسری طرف مدصر حریم کو بلاتا ہے اور اس نے کہتا ہے کہ اگر آپ میری زندگی میں آنے کا فیصلہ کر چکی ہیں تو یہ فیصلہ محض آپ کا ہونا چاہیے میں نہیں چاہتا کہ آپ میری وعدہ اور اپنے باپ اور بھائی کی باتوں کا دباؤ لے اور اس کی وجہ سے کوئی بھی غلط فیصلہ کریں اور میں آپ کو اس بات کا یقین ضرور دلاتا ہوں کہ میں آپ کے زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا ہم اپنے ماضی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھیں گے حریم دستر کو جواب دیتی ہے کہ مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ مجھ سے جڑے ہوئے لوگوں کا اور رشتوں کا اعترام کرنا مجھے بہت پسند ہے اور میں ان کی تمام خواہشات کے آگے اپنا سر جھکا دیتی ہوں دوسری طرف فائز بھی اس بات پر راضی ہو چکا ہوتا ہے کہ لائبہ کی شادی وقات سے کر دی جائے دوسری طرف فائز کی بھائی ریان کو بھی سچ معلوم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اب میں واپس پاکستان جاؤں گا اور جو تم نے اور تمہاری والدہ نے میری فیملی کے ساتھ کیا میں اس ایک ایک بات کا حساب لوں گا یہ سن کر ریان کی بیوی بہت پریشان ہو جاتی ہے اور ریان سے اپنے تمام کیے گئے کی معافی مانگتی ہے ویڈیو پسن آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ